موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان خوکھر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سفدر بھٹی گروپ کا ذکر کریں گے جن پر قتل اقدام قتل اور مختلف نویت کے چالیس سے زائد مقدمات درج تھے سنوکر میچ سے شروع ہونے والی اس خونی دشمنی کی مکمل تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے میرے چینل لومان خوکھر کی پلی لسٹ میں ڈان آف ورڈ ڈان آف ایشیا ڈان آف پاکستان ڈان آف پنجاب ڈان آف سندھ ڈان آف لہور اور ڈیفرنٹ سٹی ڈانز کے الگ الگ فولڈرز ہیں جن میں پچاسی سے زائد مختلف مشہور ڈانز کی لائف سٹوریز ہیں کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈان کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں تو وہ اپنا ویڈس ایپ نمبر کومنٹ میں شیئر کر دیں میں ان سے رابطہ کر لوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل لومان خوکھر سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سفدر بھٹی جو کہ احمد پور شرکیہ زلا بہاول پور کے رہنے والے ہیں یہ چھے بھائی ہیں جن کے نام کامران بھٹی امران بھٹی پپو بھٹی منہ بھٹی اور افضل بھٹی ہیں یہ کاروباری گھرانہ ہے جو کہ ٹھیکے دار ہیں ان کے بہت سے پلازے اور زمینے وغیرہ ہیں جبکہ سفدر بھٹی پورے علاقے کی سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں سفدر بھٹی گروپ کی دشمنی شہر کے دو مضبوط گروپوں جن میں پپو راجپود گروپ اور رئیس گروپ ہیں ان سے تھی پپو راجپود گروپ بزنس مین گھرانہ ہے اور اثر و رسوخ کے لحاظ سے بھی مضبوط گروپ ہے جبکہ رئیس گروپ کے شہر میں ویگنوں کے اڈے تھے اور یہ گروپ بھی سٹرونگ گروپوں میں آتا ہے احمد پور شرکیہ میں یہ تین گروپ بڑے تصور کیے جاتے ہیں اس دشمنی میں سفدر بھٹی کے ایک بھانجے اور ایک بھتیجے بھی شامل ہیں اس خونی اور خطرناک دشمنی کا آغاز سن 1998 میں ایک سنوکر کلب میں سنوکر میچ ہارنے پر ہوا جس پر سفدر بھٹی گروپ کے کامران بھٹی نے پپو راجپود گروپ کے ایک آدمی کو خنجروں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا جس کے بعد راجپود گروپ نے سفدر بھٹی گروپ پر قاتلانہ حملہ کیا اس حملے میں سفدر بھٹی اور کامران بھٹی زخمی ہو گئے لیکن بچ گئے اس حملے میں سفدر بھٹی اور کامران بھٹی کو گولیاں لگیں جبکہ محمود بھٹی جو سفدر بھٹی کے رشتہ دار تھے اور پاکستان نیوی میں سے رٹائرڈ ہوئے تھے وہ قتل ہو گئے ارشد گوری بھی اس حملے میں گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے اس حملے میں کچھ راہ گیر بھی زخمی ہوئے شہر کے معززین سیاسی اور سماجی شخصیات نے دونوں گروپوں میں سلح کرانے کی کوششیں کی وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دشمنی بڑھ گئی تو درجنوں افراد قتل ہو جائیں گے کیونکہ دونوں گروپ بھی شہر کے نامی گرامی ہیں اور ان کی دشمنی کو یہاں پر ہی روک دینا بہتر ہے لہٰذا کوششیں کی گئیں لیکن دونوں گروپوں میں سلح نہ ہو سکی سفدر بھٹی گروپ کے منہ بھٹی نے پپو راجپود گروپ کے عبدالجبار کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا اس حملے کے بعد کامران بھٹی پر دوبارہ حملہ ہوا جس میں پپو راجپود گروپ نے انہیں اٹھائیس گولیاں ماریں جو ان کی ٹانگوں میں لگیں اور وہ کافی عرصہ حسبتال رہے جب وہ صحت یاب ہوئے تو سفدر بھٹی گروپ کے عطیق رحمان عرف منہ نے پپو راجپود گروپ کے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے کامران بھٹی کو گولیاں ماریں تھی اور ساتھ میں اس کے دو ساتھیوں کو زخمی کر دیا جس کے بعد عطیق رحمان عرف منہ بھٹی جیل چلا گیا کچھ عرصہ بعد سفدر بھٹی گروپ کے عمران بھٹی نے پپو راجپود گروپ کے عبدالجبار کو بھی قتل کر دیا جس کو پہلے زخمی کیا تھا جس کے بعد پانچوں بھائی اشتیاری ہو گئے جبکہ منہ بھٹی پہلے ہی جیل میں تھا کچھ عرصے بعد پھر دونوں گروپوں میں لڑائی ہوئی جس میں کامران بھٹی نے مخالف گروپ کا ایک بندہ قتل جبکہ کچھ کو زخمی کر دیا اس واقعے کے بعد کامران بھٹی بھی جیل چلا گیا اب دو بھائی جیل میں اور چار باہر تھے چوک عباسیہ میں سفدر بھٹی گروپ کے پپو بھٹی نے مخالف گروپ کے اس بندے کو گولیاں مار دیں جو کامران بھٹی کو گولیاں مارنے میں ملوث تھا اس کا پرچہ بھی سفدر بھٹی گروپ پر درج ہوا جبکہ چار بھائی اشتیاری ہی تھے پھر کامران بھٹی جیل سے رہا ہو گیا اور سیکیورٹی کے پیش نظر گن مینوں کے ہمرا نکلتا کیونکہ مخالفین کی طرف سے قاتلانہ حملے کا خدشہ تھا وقت گزرتا رہا اور عطیق الرحمان اور منہ بھٹی چودہ سال بعد تین قتلوں اور مختلف پرچوں میں سے جیل سے چھوٹ کر آ گیا اور چھے مہینے بعد منہ بھٹی نے ایک ویگن سٹینڈ پر قبضہ کر لیا اس ویگن سٹینڈ سے بسیں اور ویگنیں وغیرہ گزرتی تھیں جس سے منہ بھٹی نے جگہ ٹیکس لینا شروع کر دیا اس ویگن سٹینڈ سے پہلے رئیس گروپ جگہ ٹیکس لیتا تھا اور ان کا قبضہ تھا قبضہ کرنے کے دوران سفدر بھٹی گروپ کے منہ بھٹی اور ان کے بھانجے بھتیجوں وغیرہ کی رئیس گروپ سے فائرنگ ہو گئی جس میں منہ بھٹی نے ایک بندے کو قتل جبکہ نو کو زخمی کر دیا اس واقعے میں سفدر بھٹی کے دو بھائی اور ایک بھانجہ اور ایک بھتیجہ نومینیٹ ہوئے اور یہ سب اشتہاری ہو گئے جو چار بھائی پہلے اشتہاری تھے انہوں نے گرفتاری دے دی اور تقریباً ایک سال میں زمانتوں پر باہر آگے جب یہ باہر آگے تو پپو راجپود گروپ اور سفدر بھٹی گروپ میں سلح کی کوششیں ہوئیں مگر سفدر بھٹی گروپ نے ان کے ڈیرے پر فائرنگ کر دی دونوں گروپوں پر تین سو دو کے کئی مقدمات درج تھے جس پر مخالفین بھی سلح کرنا چاہتے تھے تاکہ معاملات ختم ہو جائیں اور امن قائم ہو دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر بہت سے قاتلانہ حملے کیے جن میں بہت سے افراد قتل اور زخمی ہوئے ان گروپوں کی دشمنی کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال پندرہ سال تک خراب رہی آئے دن ان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوتا جس سے پورے علاقے میں خوف اور دہشت تاری رہتی تھی سفدر بھٹی گروپ نے اپنے دوستوں یاروں کے دشمنوں کو بھی ان کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا سفدر بھٹی اور ان کے بھائی تقریباً گیارہ سال اشتہاری رہے بلا آخر سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی میاں عثمان عباسی نے سفدر بھٹی گروپ اور پپو راشپوت گروپ کو سلا کے لیے رازی کیا اور پندرہ سال سے جاری اس دشمنی کی سلا کروائی اس سلسلے میں مسجد کرنل عبداللطیح میں سب لوگ اکٹھے ہوئے جس میں دونوں خاندانوں کے سربراہان چاچا بشیر، احمد بھٹی، اشرف، اکرم، پپو راشپوت وغیرہ نے شرکت کی اور حلف دیا کہ آئندہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے اس موقع پر دونوں برادریوں کے سینکڑوں افراد مجود تھے جبکہ سفدر بھٹی گروپ کا عطیق الرحمان اور منہ بھٹی ابھی بھی رئیس گروپ کے ایک آدمی کے قتل جبکہ نو کو زخمی کرنے کے جرم میں جیل میں ہی ہے پچھلے دنوں ہی سفدر بھٹی جو کہ علاقے کی سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں انہوں نے فرہان انٹرپرائزز اور اجاز خان نیازی میں صلا کروائی تفصیلات کے مطابق محلہ سرور شاہ کے رہائشی اجاز خان نیازی نے ڈی ایس پی احمد پر شرکیہ کو فرہان انٹرپرائزز کے نام پر تحریری درخواست دی تھی جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ پانی کے پلانٹ کے عویز مجھ سے دو لاکھ روپے لیے ہیں اس سلسلے میں فریقین سفدر بھٹی کی رہائشگاہ پر اکٹھے ہوئے جس پر سفدر بھٹی نے حقائق سامنے آنے پر فرہان انٹرپرائزز کے مالک چودری محمد فرہان اور محلہ سرور شاہ کے رہائشی اجاز خان نیازی کی صلا کروا دی دونوں نے اپنی اپنی درخواستیں جو تھانے میں دی گئی تھی انہیں بھی واپس لینے کا کہا سیاسی اور سماجی شخصیت سفدر بھٹی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دو بھائیوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمی کو ختم کراتے ہوئے ان کی صلاہ کرا دی ہے کیونکہ صلاہ کرنا ہمارا دینی فرض بھی ہے انہوں نے مزید یہ کہا کہ شہریوں کے لیے میرے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہوں گا میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ شریف اور اچھے شہری بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں کیونکہ ماں کی گوت کو اولین درسگاہ کہا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل لومان کھوکر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ